پاکستان کے اندر اسلام ہی قرار ہوگا میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے مام جناتوں کے قانونوں کو زرام کے شرطہ ہوں جس طرح بھی آج کے دور میں یہ حکومت میں جلسے کر رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہے کہ اس کے گورنمنٹ میں یہ کیوں جلسے کر رہا ہے چلی تو ہے لیکن مشکل ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اٹھا سکیں یہ آج کے دن ہے کال یہ چلے جائیں گے ادھر سے پشلی دفعہ بھی دو تین دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ یہ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر اگلے دن چلے جاتے ہیں یہاں سے آدم اعتماد کے حوالے سے تو بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ آدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہے اور اب صرف جو قانون کاروائی ہے پارلیمنٹ کے اجلاس اور اس کی ذریعے سے ان کو بنیگالہ رخصت کرنے والی بات لے گئے باقید کچھ رہا نہیں ہے پاکستان اسلام دیکھتے ہیں اگر وسریعظم وہ ہے تو ووٹ لے لیں ہم چاہیں گے ووٹ لے کے دوبارہ آ جائیں الیکشن کروائے دیکھ لیں اگر اپنا طاقت دیکھا سکتا ہے تو دیکھا دیں میں ڈسٹرک کے سمود سے آئی ہوں اور ڈسٹرک کے جنرل ساکتی ہوں میں دقریبا ہر وقت جب میاں صاحب کی پیشی ہوتی تھی مریم صاحبہ کے پیشی ہوتی تھی اس وقت پورا ریلی لے کے ادھر آتی تھی آج بھی ہم پوری ریلی لے کے آئی ہیں ساری خواہ تین بے اور مرد بھی ہیں ان کی پالیسی ہیں کہ انہوں نے میٹر بنائی ہے پرس افال یہ میٹر سسٹم میں ہم فیضہ واسے پیٹھتے ہیں گئے بلی ایریا سے مین امالی جیدوں نے کیا رہے ہیں نارای تکمیر نارای تکمیر شاہر محمد مصطفان میں مہمین نواشی کے شدائی ہوں میں جلے بھی کٹی ہی مارے بھی کھا دیئے جانو یہ مسئل ہے نا یہ نواشی دوار سے اسی نمپر پہ کلو دی چارسو پہ کلو چرے چارسو کلو پتی آتی نہیں بل پہ جی آتا ہے ایکی وہ پانسو پہ کلو نواشی دوار سے سور پہ کلو سی چارسو پہ کلو چینی نواشی دوار پتی آتی پتی آتی ایک سو تیر سو پہ کلو پہ کلو کوئی ختمت نہیں آیا کوئی اپنے لقوامی سازش نہیں ہے ان کا کوئی کردار نہیں رہا تو اب یہ بانے بنا رہے ہیں اس میں فائدہ جو نظر آ رہا ہے جو طریقہ ادم اعتماد ہے اس میں مجھے جو فائدہ نظر آ رہا ہے وہ طریقہ پاکستان مسلمی کاف کو نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کو سی ایم شپ میر رہی ہے چاہے وہ اپوزیشن دے چاہے وہ حکومت دے لیکن وہ سی ایم شپ آ رہی ہے اور اسمان بزدار کو بقائدہ طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے جو وعدے کیے تھے آپ نے جو لوگوں نے آپ پر اعتبار کیا تھا جو آپ کا ایجنڈ تھا آپ تو اس کے بلکل برہت کے جا رہے ہیں آپ یوٹن پر یوٹن لیتے جا رہے ہیں تو برائے مربانی کر کے آپ استفادے دیں پہلے حکومت نے بہت منگئی کیا بھی نہیں ہے کوئی حکومت آئے گا وہ شاید اس سے بھی زیادہ منگئی کرے گا لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ منگئی ہا جائے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی مندار آدمی ہا جائے کوئی بھی ہو چاہے یہ ملن خان بھی اپنی منداری سے کم کرے ہم اس کیلئے تھے بہت ساری تعداد آزاد اور آقین کی ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا الیکشن کے بعد بہت سارے ایم این ایز اور پروینشل سیمبلی میں سبائی سیمبلی میں ایم پی ایز ہیں جو کہ واپس ہمیں سے رجوع کر چکے ہیں اور جنہوں نے ہر صورت میں ہمارے ساتھ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ اپنی مور ثبت کرنی ہے تو اس لئے ہم بہت پور امید ہیں انشاءاللہ ہم بہت پور امید ہیں اور ہمارا سارا ڈسٹرک جو مسلم لیگ نون کا ڈسٹرک ہے ہم تمام ایم پی ایم این ایز یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کافی سبارے ساتھی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ یہ سارا سلسلہ ختم کر کے ہی یہاں سے واپس جائیں گے ہمیں تو بہت ہی پہلے سے جو اس نے کیا ہے ہمارا لئے اچھا کیا ہے یہ جو آئے ہیں انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہے ہماری تو دعا ہے کہ یہ واپس آ جائیں جو ہمارا کافلہ ڈسٹرک بہاول لگر ڈیویزن بہاول پور سے ٹوٹل کافلہ ہمارا وہاں سے روانہ ہوا میکسمم ہمارے پاس دس کے لگ بک بسیں تھی اور سو کے لگ بک جو گاڑییں آئیں ہمارے کافلے کے ساتھ کل سے یہ جو اسلام آباد میں انہوں نے ورولایا مچایا ہوا ہے یہ عوام کو اتنی تکلیف ہے اگر یہ پیسے اکٹا کر کے کسی فلاحی کام پر لگائے تو خدا کی قسم ہے کہ مینگائے میں ضرور کمیائیں گے یہ جو عمران حان مولانا فضل رحمان صاحب اور نواز شریف جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے زرداری صاحب جو بھی ہے انہوں نے غریب کا کسی نے بھی نہیں سوچا ہے